اللہم اکنے والیئے کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سرواتو کالے وعلا آبائی ہی فی حضی سعات وفی قلسہ ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم وینہتا تسکنہ ارزکتان وطمتہو فی حتمینا یا رب محمد وعال محمد شلی علی محمد وعال محمد وعجل فرشا یا سیدتی یا معلتی ادرکنی 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 بحق اول فضل عباس علیہ السلام اللہم ارزکن شفاعت الحسین اللہم ارزکن زیانت الحسین اللہم اریان صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایقا نعبد ویقا نستعیم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على السید اصل مفیل وجود صاحب دائرت الوجود وصاحب المقام المحبود صاحب البقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ صاحب کوکب تلری وصاحب النوائل حمد سن صلاة والسلام على سیدنا وساندنا وحبیبنا وشفید ظنوبنا وطبیب قلوبنا عبل کا سم محمد وعلاد ہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المحددین ولعنت واللہ وعلاقہ الزاللین الكافرین المنافقین المتکبرین اما بعد وفقت کال حق سبحانہو تعالی فی کتابه المجید وفرقان الامید وَهُوَ اسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسْسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اَسْتَفَاءَ اَعَلَّهُ خَيْرًا اَمَّا يُشْرِكُونَ بُلَدْتَنْ سَلَوَاتِ محبنِ نبی وَهِلِ بَيْتِ نبی اُحْدَارَانِ رَسُولُ وَهِلِ بَيْتِ رَسُولُ دعا ہے کہ آلِ محمد کا عظیم خالق ہماری سزیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شب سے قبولی کے تطاق فر رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی حد واپس نہیں اللہ بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس ذاکرینِ مجلس کے رزقِ معرفت میں اور رزقِ ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا دلوں سے مانگنا اس وقت تک کسی علیوں و علی اللہ پرہنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبرِ مظلوم کی زیارت نصیب نہ ہو جائے ہمیں حقیقی معنوں میں معرفتِ آلِ محمد میں سیدھ فرمائے ولایتِ آلِ محمد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جن بھائیوں نے دعاوں کے لئے کہہ رکھا ہے منظر رکوی صاحب کی جو بھی دعا ہے میرا مالک واسطہ کریمِ کربلا کی عزت کا ان دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے درود سارے حضرات مل کے مواسے بلند پڑھیں اجازت ہے مفتگو شروع کی جانسے سلسلہ مفتگو پہلی مجلس سے جو شروع ہوا ہے سورہ مبارکہ نمل کی آخری آیت کو لے کے میں نے موضوع کی بنیاد رکھی جس میں خدا مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے ساری تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں اور میرا سلام ہے ان بندوں پہ جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہوا ہے اور اللہ بہتر ہے ان سے جن کو تم اللہ کا شریع ٹھہراتے ہو اس آیت کو موضوع بنا کے میں توحید مصطفیٰ لوگ اور صفات توحید پہ گفتگو کر رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ تمہید سے آپ کو گزارتے ہو ابھی یہ لفظ ضرور کہتا ہوں کہ خدا نے حمد اپنے لئے رکھیں سلام مصطفیٰ بندوں کے لئے رکھیں جسے پہلے دن سے مجلس یاد ہے اسے یہ لفظ بھی یاد ہوں گے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عبادت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی حمد ہو تعظیم ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس میں سلام خدا نے عبادت صرف اپنے لئے مقصوص کر لے حمد صرف اپنے لئے مقصوص کر لے سلام اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لئے مقصوص کر لے سلام اپنے مصطفیٰ بندوں کے لئے رکھ لے کل میں نے آپ کے سامنے دو خالق کے برگزیدہ نبیوں کی بات کی تھی ایک حضرت آدم اور ایک حضرت عیسیٰ میں نے قرآن سے آپ کے سامنے نہ عالم ہونے کا دعویٰ اپنی جو میری معلومات تھیں جتنا بھی باب علم سے مجھے خیرات میری ہے اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن سے یہ ثابت کیا کہ آدم بھی دراب سے عیسیٰ بھی دراب سے آدم خلیفہ تلنا تھے عیسیٰ آیت اللہ تھے آدم خلیفہ تھے عیسیٰ کے لئے خدا نے کہا کہ یہ میری آیت ہے خدا نے کہا یہ میری آیت ہے آیت کہتے ہیں نشانی کو خدا نے کہا کہ عیسیٰ ہے میری نشانی عیسیٰ میرے کمال کی نشانی ہے پچھلی دوہرائی مکمل آج کی گفت کو اب اسی جملے سے شروع ہونے لگی ہے خدا نے کہا عیسیٰ میرے کمال کی نشانی ہے نشانی کہتے ہی اسے ہیں جو اصل تک پہنچانے ہیں نشانی اصل نہیں ہوتی اصل تک پہنچانے کی ایک علامت ہوتی میں ایک تمثیر ایک مثال ایک ایگزیمپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مجلس کے لئے یہاں پہ دروازہ جو مجلس کے حال کا ہو اس کے بارے میں مجلس میں آنے والے افراد کو یہ نہ پتا چلے یہ دروازہ کس طرف ہے تو پھر منتظمین کرتے ہیں کہ وہ ایک ایرو کا نشان ایک تیر کا نشان بنا لیتے ہیں وہ نشانی بتاتی ہے کہ مجلس ادھر ہو رہی ہے میں نے مثال دی تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں پہلا لفظ بیٹھے گا بنیاد بیٹھے گی تو دیوار کی امارت جو بھی ہوگی نشانی ہمیشہ اصل تک پہنچاتی ہے اگر کوئی بندہ اس نشانی کو دیکھے وہ نشانی کو دیکھ کے پہنچ جائے گا کہ مجلس کہاں ہو رہا ہے جب وہ مجلس میں آیا تو یہ مجلس ذکر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ مجلس اس ذکر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے آپ مجلس میں بیٹھیں گے آپ کو ذکر نصیب ہوگا نشانی نے بتایا کہ جگہ کہاں پہ ہے جگہ نے آپ کو ذکر تک پہنچانے گا خدا نے کہا عیسیٰ ہے میری نشانی نشانی بتائے گی کہ میرا کمال کہاں پہ ہے میرا کمال بتائے گا کہ تحید کہاں پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ اللہ نہیں اللہ کا کمال بھی نہیں عیسیٰ ہے اللہ کے کمال تو جو میری طرف کیجئے گا عیسیٰ ہے اللہ کے کمال کی نشانی عیسیٰ ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے عیسیٰ ہے اللہ کے کمال کی عیسیٰ اللہ بھی نہیں اور اللہ کا کمال بھی نہیں اللہ اور ہے کمال اور ہے عیسیٰ نہ اللہ نہ اللہ کا کمال عیسیٰ ہے کمال کی نشانی اب نشانی سے پتا چلے گا کہ کمال کیسا ہے جو بدن میں ایک نشان ہوتا ہے وہ نشان کل نہیں ہوتا وہ بدن کی علامت ہوگا ہے نشانی ہے کمال کی ایک پہچان اب نشانی سے پتا چلے گا کہ جس کی نشانی ایسی ہے اس کا کمال کیسا ہوگا مرلا تو بتا تو نے عیسیٰ کو اپنی نشانی بتایا پھر عیسیٰ کے پاس صرف کیا تھی خنانے کا عیسیٰ میری نشانی تھی عیسیٰ نہ اللہ تھا نہ اللہ کا کمال تھا لیکن اگر وہ میری نشانی ہے تو نشانی کے پاس یہ موجزہ تھا وہ انپے کو آنکھیں دے دیتا تھا وہ بیمار کو شفا دیتا تھا وہ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتا تھا اب مجھے بول کے بتاؤ جس کی نشانی مردہ زندہ کر دی ہے اس کا کمال کیا کرتا ہو جس کی نشانی مردے کو زندہ کر دیتا تھا تو اچھو میری طرف کیل یہ کہا سب جس کی نشانی مردہ زندہ کر دیتا تھا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اگر میں نے پہلے کمال سنائے تو پھر فوراں اگلے دن آپ کی زندہ کسی وظیفہ خور کے پاس جائیں گے اور اس سے جا کے پوچھیں کہ یہ کمال ہو سکتا ہے وہ کہے گا نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے بتاؤں نشانی کہ جن کی نشانی ایسی ہے اس کا کمال کیسا ہوگا اب خدا نے کہا عیسیٰ کے پاس جو موجزے تھے ان میں سے یہ موجزہ بھی تھا کہ عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتا تھا یہ خدا نے جو نشانی رکھی ہے اس سے بھی مصطفیٰ رکھا چنا ہوا ہے کیونکہ خدا جنہیں چنتا ہے ان پہ سلام بھیجے اور جن پہ سلام بھیجے انہی پہ درود بھیجے پھر دعا خدا جن پہ سلام بھیجے درود بھیجے ان اللہ و ملعکہ تو یسلونہ علی نبی یا ایوہ اللہزین آمنو سلو علیہ و سلمو درود بھی ان پہ سلام بھی ان پہ اس کا مطلب کہ جن پہ درود ہو ان پہ سلام ہونا ضروری ہے جن پہ سلام ہو ان پہ درود ہونا ضروری ہے اب خدا نے بڑے برے طریقے سے بسا لیا مولوی کو اب یہ ہے کہ یہ ایک دروازہ اور یہ وہ دروازہ اگر دو دروازے ہو ادھر سے بھی تعلیٰ لگا دیا جائے ادھر سے بھی تعلیٰ لگا دیا جائے تو اب جانے والا جائے گا کہاں سے خدا نے دونوں رستے بند کر دیئے خدا نے کہا جن پہ درود بڑھو ان پہ سلام ہونا چاہیے جن پہ سلام ہو ان پہ درود ہونا چاہیے خدا نے قیامت تک مولوی کی زبانی کھینچ دی خدا نے کہا جسے درود میں شامل کرنا یہ سوچ کے کرنا کہ اس میں میں نے سلام بھیجا ہے اور جسے سلام میں شامل کرنا یہ سوچ کے کرنا اس میں میں نے درود بھیجا ہے یہ سرکار اب بڑے پورے طریقے سے کامن گئے کہ جن پہ درود ہو ان پہ سلام ہونا ضروری ہے جن پہ سلام ہو ان پہ درود ہونا ضروری ہے اب ہمیں نہیں کوئی ہمیں لڑائی نہیں کوئی سرگڑا نہیں جسے بھی درود میں شامل کرنا چاہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم کون ہوتے ہیں جن پہ اللہ سلام کر دے ہم چپ کر کے درود پر دے گے جنہیں درود میں شامل کرو پہلے ثابت کرو انہیں اللہ نے سلام بھیجا اور اگر کسی کو علیہ السلام بنانا ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس میں درود ہے چلیس کا منطبہ ہے کہ آج اتنی تو بات آسان ہو گئی جن پہ درود ہو وہی علیہ السلام ہوتے جن پہ درود ہو وہ علیہ السلام ہوتے اور ہمیں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے سارے علیہ السلام ہیں ڈر انہیں ہو جن کے پاس ہو کوئی نہ ہو بھئی ہمارے تو سارے علیہ السلام ہیں اب حسد بھی کسی چیز سے جس بندے کے پاس اچھی گاڑی نہ ہو اور وہ کسی کی دیکھ لے اب اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی دے لیکن اگر حسد ہو تو پھر اس نے یہی کہنا دی حرام کمائیہ ایسا ہی ہوتی ہے اب یہ حسد کی علامت ہے ورنہ یہ بندہ تک کہتا ہے اللہ نصیب کرے جی اللہ نے تجھے دی اللہ مجھے بھی دے اب اس نے حسد ظاہر کیا اب جن کے پاس تھے نہیں اور اگر یہ درود رب آل محمد بنے ہمیں کیا فرق ہے جسے درود میں شامل کرنا چاہو کرو بلغلو لاب کمالہی کشفت و جاب جمالہی حسنت جمعیو خیصہ لہی سلو بہر آلہی درود صرف آل پر سفر آسان ہوگا ہے درود کا حسنت صرف آل پر رکھا اور یہ بات مجھے یوکے میں کہنی لندن میں کہنی بڑی آسان ہے یہ عربی والا آل ہے یہ آل اب اس آل کی میں بتاہت کریں اچھا جن پر درود ہونا وہ خود بھی پاک ہونے چاہیے پاک بھی پاک ہونے چاہیے ماں بھی پاک ہونے چاہیے پوتا بھی پاک ہونے چاہیے دادا بھی پاک ہونے چاہیے نوازہ بھی پاک ہونے چاہیے نانہ بھی پاک ہونے چاہیے جن پر درود ہو ان کے اجداد بھی پاک ہونے چاہیے ان کی اولار بھی پاک ہونے چاہیے ان کی تاتی بھی پاک ہونے چاہیے درود ان پر ہوتا ہے جن کی تاتی پاک ہو مجھے نہیں بتا میں کہاں پڑھ رہا ہوں جب میں لفظ بنا رہا ہے درود ان پر ہوتا ہے جن کی تاتی تہارت میں مشہور ہو جن کی تاتی خلاست میں مشہور ہو اور پہلانا تو ہوسکتی ہے دلیو دلیو ہوس ہے اب آم جاں گئے درود والے خرمے کے صفت rout ہونی چاہے یہ کہ پیچھے سے بھی باہت ہو آگے سے بھی یہ نہیں کہ آگے تحارت ہو چلے پھر جگاں جن کو یہ نہیں کہ چالیس سال والپاہت ہو صرف یہ نہیں کہ اپنا ماضی بھی پاک باب بھی پاک دادا بھی پاک پھر دادا بھی پاک اس لئے خدا نے مولویوں کی زبان نہیں بند کر دی خدا نے کہا کہہ دیا کمار سلیتا علی ابراہیم وعلی حالی ابراہیم ترود ایسے ہے جیسے ابراہیم بیٹھا اور ابراہیم کی آل پہ تھا ایسے محمد پہ محمد کی آل پہ اس کا مطبط درود یا ابراہیم پہ ہے یا ابراہیم کی آل پہ ہے یا محمد پہ ہے یا محمد کی آل پہ ہے اب حسن سے لے کے مہدی تک یہ محمد کی آل ہو گئے اور اسماعیل سے لے کے عبداللہ تک یا ابراہیم کی آل پہ ہے اسماعیل سے چلا ابو طالب تک یہ آلِ ابراہیم یعنی کہ درود میں ازداد بھی آگا ہے خدا نے اس لیے سلسلے کو جوڑ دی خدا نے کہا یا ابراہیم پہ ابراہیم کی آل پہ ہے اسی لیے ہمارے نبی کے نکاح کے موقع پہ اہلِ سنت سینکڑوں کتابوں کے حوالے میں دے شکتا ہوں کہ رسول کے نکاح کے موقع پہ حضرت ابو طالب نے کہا تریف اس کی جس نے ہمیں ابراہیم کی آل پہ رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ درود ابراہیم کی آل پہ ہے اور ابو طالب ابراہیم کی آل ہے شرب نہیں آتی مسلے پہ درود پڑھتا ہے ادھر کے ایمار بھی رشتا سینکڑوں کے پہ ہے آدمہ والنوعہ تعالی ابراہیمہ وعام عمران علالآہلمین خدا کہتا میں نے چونے نہیں ہے میں نے نبیوں میں سے نبی چونے نبی بھی سارے ایک دیسے نہیں ہے دیسلہ سمانا شروع ہی کہاں سے تلکر رسولوں فضلنا على بعض ہم على بعض ہم نے بعد رسولوں کو بعد رسولوں پہ فضیلت دی اب خدا کہتا ان اللہ بے شک اللہ نے اسطفیٰ چنا آدم کو چنا ابراہیم چنا چنے ہوئے قوم آدم چنا ہوا نوہ چنا ہوا ابراہیم چنا ہوا موسیٰ چنا ہوا مریم چنے ہوئے چار مرد چنے ہیں ایک مستور چنے ہیں آدم سے لے گر محمد تک پیچھے سے بھی پانچ چنے آگے سے بھی پانچ چنے وہاں بھی چار مرد چنے ابھی تک آج چوتھی مجلس ہے میں نے روایت نہیں پڑھی صرف قرآن پڑھنا ہے اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں دانتوں کو پسین نہ آتا ہے قرآن سے فضیلت نکال لیے یہ موتی ضائع نہ کرنا پیچھے سے چار مرد چنے ایک مستور چنے صرف ساری نبیوں کی ماں معصومہ ہیں یہ بات میں منبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہے ہر نبی کی ماں معصومہ ہیں ہر نبی کی ماں تاہرہ ہیں چنہ صرف مریم کو قرآن ابھی منبر پہ لے کے اور سورہ آل عمران پڑھتا ہوں خدا کہتا ہے یا مریمو ان اللہ استفعا کا بے شک ہم نے تجھے چنہ وطاہرہ کا پھر تجھے بھاگ گیا وستفعہ کا بھاگ کرنے کے بعد پھر چنہ علی نسائل آلمین کون آلمین کی عورتوں سے اس کا مطلب کہ مریم دو دفعہ چنی گئی ایک دفعہ پہلے چنہ پھر بھاگ کیا پھر چنہ یہ حقیقت آج سے پہلے کرنے برشے سنی ہو پھر چپ رہنا مجھے کوئی اعتراض ہے اگر یہ نوکر کی زبان سے پہلی دفعہ سنی ہو پھر دعا ضرور دیں ہر نبی کی ماں مصرومہ ہے مصطفیہ مریم کیوں ہر نبی کی ماں بطول ہے مصطفیہ مریم کیوں ہر نبی کی ماں تیبہ ہے چونی ہوئی مریم کیوں مریم کے پاس چند صفتیں ایسی ہیں جو کسی اور کے پاس ہیں مریم کے پاس پہلی صفت یہ ہے یہ پہلی مصطفیہ ہے جس نے زمین سے کھایا ہی نہیں اس نے کیوں کیوں نہیں کھایا نبضاحت آگئے لفظ یاد رہے وہ خطیب نہیں ہوتا جو بنیاد بھوٹ جائے میں نے آپ کو اللہ کی مشانی سنانی ہے بعد یہاں سے میں نے شروع کی ہے اس مریم کے پاس آنی تھی اللہ کی مشانی خدا نے مریم کو ایسے صفت دی مریم نے زمین سے ہوں گا کچھ کھایا ہی نہیں جب تک نشانی نہیں آئی جب تک نشانی نہیں آئی خدا نے مریم کو ایسے حفاظت میں رکھا ایسے چنا ایسے پاک کیا کہ مریم کو جناب زکریہ کفالت کرتے ہیں زکریہ ایک کمرے میں بند کرتے ہیں قرآن کہتا زکریہ کھانا لاکہ تالہ کھولتے ہیں زکریہ کو خوشبو آتی کھانا ہوتی ایسی خوشبو پہلے کبھی کسی کھانے سے آئی نہ ہو جائے دروازہ کھولتے ہیں مریم مسلے پہ ہوتے ہیں چاروں طرف کھانے پھل زکریہ دے کے کٹے ہیں اللہ یہ کہاں سے آیا یہ بھی دیکھا تھی یہ مجھے اللہ کی طرف سے آیا میرے اللہ تُو نے مریم کو زمین سے کیوں نہیں کھانے دیا فرمایا میں نے اسے مصطفیٰ کرنا تھا میں نے اسے زمین سے نہیں کھانے دیا اس کا کھانا میں جنت سے بھیجا رہا صبح کبھی جنت سے آتا تھا تُو پہل کبھی جنت سے آتا تھا رات کبھی جنت سے آتا تھا کہا جا کے دنیا کو آرے محمد سناؤ جسے خدا مصطفیٰ کرتا ہے وہ جنت کی روپیاں کھاتی ہے اور جنہیں خدا کمار کرتا ہے ان کی روپیاں جنت میں جاتے ہیں موسیقی نشانی آنے اس کی روٹی جنت سے آئے اور جسے کمال کہنا تھا اس کی روٹیاں جنت میں وہاں والے یہاں آئے یہاں کی روٹیاں وہاں چلی گئے مریم کو کھانا جنت سے آئے لے کے فرشتے آئے یہاں فرشتے دینے آ رہے تھے وہاں فرشتے لینے آئے اور یہ اسرار بھی یہ راز بھی یہ موکری کھولے گا فرشتوں سے کیوں منوائیں جنوں کو کہہ دیتا جنات سے کہہ دیتا ماملو روٹی ہیں انسانوں سے کہہ دیتا ماملو روٹی ہیں خدا نے فرشتے ہی کیوں بھیجے کیونکہ جنات میں بھی نفس ہے انسانوں میں بھی نفس ہے اور خدا کہتا وَمَا مِن دَابَتَ مِنَ الْعَرْجِ جو کچھ زمین پر رہتا ہے جس کے پاس نفس ہے اِلَّا عَلَىٰ رِزْكِهَا اس کا رزق میرے ذمہ ہے خدا نے کہا جو جو صاحبِ نفس ہوگا اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہوگا جس کے پاس نفس ہوگا اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہوگا خدا کہتا میں نے تمہارا رزق تقدیر میں لکھا ہوا ہے تمہیں تمہارے وقت میں ملے گا اس کا مطلب جن بھی کھاتے ہیں تو وہ تقدیر میں لکھا ہے انسان بھی کھاتے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہے فریشتوں میں نفس نہیں پھوکا خدا نے فریشتوں کو کہا تم زہرہ کے دروازے پہ جائے زہرہ تمہیں رو دیا دے گی کیونکہ نہ دنیا کو بتانا چاہتا ہو بیٹا بھی تقدیر سے نہیں دیتا ماں بھی تقدیر سے نہیں دے اور روٹیاں مانگتے ہوئے لفظ کیا کہہ رہے ہیں ہم یتیم ہیں ہمارے ہاں یتیم کی تعریف یہ نہیں جس کا باپ نہ ہو جس کا باپ ہو کے مر جائے اس کا یتیم کہتے ہیں جس کا باپ ہو اور مر جائے اس کا یتیم کہتے ہیں سرشتہ کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں سرشتے کا باپ ثابت کر یا پھر قرآن سے آیت نہیں کھا قرآن کہتے ہیں یہ مسکین بھی بنے ہیں اب چپ رہوکے تو دماغ میرا بھی خراب نہیں کہ میں راز پہ راز اگلے جاؤں احمدوں کی بستی میں میں بھی نہیں رہتا سعودہ وہاں بیجا جاتا ہے جہاں غریدہ لگ سا ہو مار پر کبھاؤ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بجائیت کی موسکراہ رنو مجھے نردن آئے پوردیو ہی آنکھوں میں میں راز کیوں گنام پھرے شان چہروں کے سامنے میں حقیقتہ قرآن کیوں پڑھوں پوچھا گیا ایمام صادق سے کہ مولا یہ یتیم کسے کہتے ہیں ایمام نے پھر محمد مولا کہ کہا یتیم یتیم اسے نہیں کہتے جس کا باپ نہ ہو یتیم اسے کہتے جس کی مارفت میں تمہیں آ جائے پہلے تم وہاں پہ رہتے تھی مجھے معرفت رہتی تھی اب تم یہاں آگئے ہو میری معرفت میں کمی آ رہی ہے ہمیں ہاتھ پرنگ کر کے میرے ساتھ مل کے علی حق 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 زہرہ روٹیاں نہیں دے رہی فرشتوں کو معرفت دے رہی ہے اگر ان کی معرفت میں کمی نہ ہوتی تو جب خدا نے کہا تھا پڑھو یہ نام کن کے ہیں پڑھ دیتے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کون ہے ہمیں تو بتا یہ کون ہے پھر انہیں آدم نے بتایا کہ یہ کون ہے اس دن کے بعد پھر ان کی تصویر بدلی پھر اس دن کے بعد ان کی عبادت تملیل ہو انہوں نے پھر انہی ناموں کی تصویر پڑھی اب دروازے پہ ملائکہ وہ ہے نشانی کی ماں مریم کے پاس پہلے صرف یہ ہے کہ مریم نے زمین سے نکھائی اب مریم زمین سے نکھا رہا ہے تین وقت کا کھانا آسمان سے توجہ ہے زیادہ تین وقت کا کھانا آرشی آرہا ہے ادھر گود میں آ گیا انسان مریم بیٹھی ہے کھانا نہیں آئے مریم کو لگی بھونک فرشتہ ہے مریم نے جلدی سے دیکھا کھانا نہیں آیا کھانا نہیں آیا وہ کہا خدا کہہ رہا وہ اس سامنے کھجور کا دن ہے اسے ہلا کھجوریں گرے گی کھجوریں کھا اس نے کہا آج تک تو اس نے مجھے نہیں کہا کہ محلت کر کے کھا آج کیوں کہہ رہا ہے فرماتہ بھانی تھی نشانی میں نے تجھے بچا کے رکھا میں نے تجھے بچا کے رکھا مجھے علی کی عزت کی قسم ہے میں چملانے چکر نکال کے تمہاری ہتھیلیوں پر رکھ رکھا مریم کے پاس اللہ کی رسانی آگے خدا کہہ خجوریں خود کھا تین دن فاطمہ بنتے اثر کعبے میں پہتھی لئے خدا کہہ چانے را وہ مریم تھی دل کمارا حیدر 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 اگر جاتی بی بی تس رجب کو باہر آتی تینہ رجب کو مولوی کہہ دے را تین در کھاتی رہی کیونکہ خدا نے مریم کو بھی کھلایا تھا خدا نے تیرہ کے بعد روکا خدا نے چودہ بھی رہے بندرہ بھی رہے سولہ بھی رہے میرے اللہ تین در کھاؤں گی کہا سے فرمایا وہ آیت آ رہی تھی یہ قرآن آ رہا موسیقی 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 ان کا صحاب دیکھا کہ علی کی پدائش کعبہ پدائش نہیں ہوتی پہلے تو اس لفظ کو علی کی پدائش نہیں ہوتی دوسرا ہوا نہیں کھا کہ حضرت عیسیٰ کعبہ عیسیٰ کعبہ میں نہیں آئی عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں رہ دیتی اس وقت عبادت خانہ وہی تھا کہ بلائے اول بیت المقدس اب یہاں پہ آگے اکثر ذاکرین نے اور اکثر نام نے ہاتھ خطبہ نے آپ کے ذہنوں میں ایک بات بٹھا دی اور وہ عقیدہ بن گئی ہے وہ غلط العام ہو گئی ہے میں اسے ٹھیک کرنے لگا کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا نے مریم سے کہا مریم تو میرے گھر سے چلی جا یہاں بلعادتیں نہیں ہوتی یہاں عبادتیں ہوتی خدا نے کیوں نکالا تھا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کیا خدا کو وہاں پہ کسی نجاست کا خطرہ تھا نجاست کا خطرہ تو تب ہوتا اگر ہی سرشکم میں ہوتا تو جب آنا ہی گود میں تھا اور ویسے بھی اگر عیسیٰ شکم میں بھی ہوتا تو تب بھی بطول تھی اور بطولوں کی ہاں نجاست نہیں ہوتی خدا نے اس لیے نہیں نکالا کہ گھر میں جا سو رہا تھا راز کوئی اور تھا کیونکہ اس وقت کی بلائے اول تھا بیت المقتص خدا نے کہا مریم اٹھ جا مریم چلی جا یہاں سے میرے اللہ کہاں جاؤ میرا تو گھر ہی کوئی نہیں میں تو رہتی تیرے گھر میں ہوں مریم بیت المقتص میں رہتی جائے خدا نے کہا نہیں اب یہاں سے جلی جا میرے اللہ کہاں جاؤ گی میرا تو ہے بھی کوئی نہیں دے بھی بغیر شہر کے بیٹا رہا ہے کہاں جا کے دنیا کے تانے سنوں کھنانے کا فرمہ میں دیکھ رہوں گا لیکن تُو یہاں سے جلی جائے میں با کیوں نہیں کہا رہا ہے فرمائے ایک وقت آئے گا دنیا نے اسے اللہ کا بیٹا کہنا ہے اگر یہ میرے گھر میں آگیا دنیا کہے گی بیٹا تھا بیٹا تھا تو پاپ کے گھر میں آرہا میں قیامت تک توحید کیسے بچاؤں گا عیسیٰ کو میرے گھر سے لے جاؤ بتا کہ ان کی زمانے بند کروں کہ اگر بیٹا ہوتا تو میرے گھر میں ہوتا میں گھر سے نکالتا نہ ادھر ابو تعالیٰ کے گھر میں بیٹھی تھی علی کی ماں خدا نے کہا چل دیسے آجا پیپر کا میرے پاس کر ہے خدا نے کہا اسے بیٹا کہنا ہے اسے لوگوں نے اللہ کہنا ہے اسے لوگوں نے عیسیٰ کو لوگوں نے کہنا ہے اللہ کا بیٹا علی کو کہنا ہے اللہ میں ان کا عقیدہ بھی غلط کر رہا ہوں ان کا عقیدہ بھی غلط کر رہا ہوں اگر بیٹا ہوتا تو میرے گھر میں آتا اسے لوگوں نے کہنا ہے اللہ تو تین دل گھر میں رہے سولہ رجب کو گاہر جانا کون دروازے پہ کھڑی پوچھے گی کہاں سے آیا فرمایا اس نے بھیجا تاکہ دنیوں کو بتا چلے وہ اور ہے یہ اور ہے یاری 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 ملت پاک ہے مریم کی پہلی سیفت جنت سے کھانے مریم کے پاس دوسری سیفت کیا تھا مریم کو معصوم نے پانا جب مریم کی ماں جب گھر میں جناب مریم کا ظہور ہوا تو مریم کی ماں سوچ رہی تھی کہ اس کی کفالت کون گئے تین سو ساتھ افراد تھے اس وقت جناب مریم کے خانتان کے اور سارے صاحب عزت تھے اس دور کی شریعت میں سارے ہی کار بند تھے تین سو ساتھ نے کہا ہم پار لیں گے اس بچے مریم کی ماں نے کہا نہیں ایسے کرو چناؤ کرتے ہیں ایک بڑا سا پانی کا برطن لے کے لوہے کے کلم لاؤ جس کا کلم ڈوبے گا وہ نہیں جس کا تیرے گا وہ اسے پا لے گا تین سو ساتھ افراد نے لوہے کی کلم پھرکا صرف زکریہ کا کلم پھرکا ماں نے وہ اٹھائی گود سے مریم کو دے دیا زکریہ کی گود میں اس کا مطلب ہے کہ ماں سوم کی اغوش بھی یا تو پھر کنسیس نہ کرنے کے میں تقریر لکھے لیا ہے ایک ایک مندے کا کامل پکڑا کیا کروں گا ایک چملہ بھی نہ سمجھ آئے ماں سوم کے لئے گود بھی ماں سوم ہونی چاہیے مریم پھر مصطفیہ خدا نے کا پھالے کی بھی مصطفیہ مریم مصطفیہ تھی زکریہ کی گود میں چلی گئی کیونکہ مریم بھی معصومہ تھی زکریہ بھی معصوم تھا مریم ہے چھوٹی معصوم محمد ہے پڑا معصوم چھوٹی کو چھوٹے نے پاہا پڑے کو پڑے نے پاہا سوٹی اور پڑی اور پڑے اسے زکریہ نے پاہا اسے ابو طالب نے پاہا وہاں بھی چناؤ ہوا تھا یہاں بھی چناؤ ہوا سارے حویبی میں آگئے تھے عبد المطلب ہم پا لیں گے ہم پا لیں گے عبد المطلب نے کہا جس کی پیشانی میں نور ہوگا یہ بسی کی بود میں جائے آج ذہنوں سے ذنبت آرنے تاکہ فضیلت اثر تو کرے تاکہ فضائل سنو تو شک تو نہ پیدا ہو اب مریم کو زکریہ نے والا زکریہ معصوم اچھا معصوم کے گھر میں رہے خدا نے معصوم کے گھر سے کھانے نہیں ہے کتنا بڑا قلیجہ چاہیے بھی ماننے کے لئے یا تو پھر حقیقت قرآن سمجھو یا پھر اس سال مجھے سن کے اجادت دینا نجمع بھی پاکستان میں بڑا ہے سب کچھ پاکستان میں مجھے عزت دیارہ محمد قسم تمہارے سالوں پار شہنوں میں یہ فضیرت دیارہ محمد رکھنے کے لئے ہم اتنا سبر کر کے تم تک پہنچتے ہیں خدا نے کہا ذکریا کے کھل سے کھانا نہیں ہے میرے کہا ذکریا معصوم ہے اس کی بھیب تو معصوم ہے اس کی بھیبی کہا اس کھانے تو لگ جائے اور مریم کی تحارت بھی خرکتا ہے ابو طالب کے پھر میں نبی شترہ سال کھاتا رہا یار چلائی سے بھی رو فرمایا ابو طالب بھی مصوب ہے فاطمہ بھی مصوب ہے حیدر 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 کھر کہ میں نہیں آنا میں ہر سال تعلیٰ انتظار کرنا چاہتی زندگی ہونا چاہتی میں تمہیں ساتھ پاکستان میں جاؤں گا یہ رول ہے یہ رول ہے جارا ہے ہائی ہائی ادم میں کاسی بور کا کچھ اساسہ دیکھ تو آئے ادم میں کاسی بور کا کچھ اساسہ دیکھ تو آئے اور علی کے دشمنوں کا کیا ہے خلاصہ دیکھ تو آئے ہمیں بھی بیج دے یا لب دوزک کے فاٹک ٹک علی سے چلنے والوں کا دماسہ دیکھ تو آئے آپ نے پھاٹک ٹک کیوں دیوں جا رہے ہیں آپ نہیں پہ دیکھیں اگلے سات دنوں میں آپ دیکھیں چاہیے علی کے دشمن کا بنتا گیا ہائی 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 مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ گھر تہارتوں والا ہے یہ گھر تطہیر والا ہے میرے اللہ تُو نے مریم کو چنن سے کھانا بھیجا تھا تُو محمد کو چنن سے بھیجے فرمایا جاہی اللہ بھائے ابو تالب کے گھر میں چنن تویں سرگ گیا یہ ہے کھانا کھایا تو کھا ہر کھایا پاک کھایا مجھے کسی کتاب سے ثابت کو کسی کتاب سے ساری زندگی ثابت کو نبی نے سوائے ابو طالب کے گھر سے گھنی سے کھایا کیونکہ ابو طالب کے گھر میں اور جنت میں وہ آیت اللہ کی ماں تھی وہاں آیت صرف نشانی اور جس کی نشانی ایسی ہو ابھی کمال تو بہت دور ہے کل مجھ سے بھائی کا جو سوال تھا میں یہیں پہ یہیں پہ اسی سوال کے جوابی دے رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم زیارت وارثہ میں پڑتے ہیں کہ الاسلام الشامخہ والارحام المطابرہ یہ تو سلموں میں رہے ہیں یہ بھی عربی زبان کی نافہمی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے سلم اور رحم سے مراد کیا لیے اگر ساہو تو تھوڑی دیر کے لیے وادیہ نور میں جانے لیں یہ آرہی وارثہ کا جملہ کیا ہے کن کا نور الاسلام کو ہم نے رکھا کن تو نبیین آدم و بین المائے بکتی آدم اس وقت بھی نبی تھا کن تو تھا سیغہ ماضی حسین تیرا نور رکھانے یہ اسلام شامخہ میں تھا اور ارہام المطاہرہ میں تھا اب اجازہ دینا تو میں وہاں تک جاؤں جہاں میں جاتے ہیں کہ نوطروں کے قدموں سے غارفت کے ذروں کے چشمے نکلیں آئے وہاں تک پہنچتے ہیں یہ اسلام کون سے ہیں یہ ارہام کون سے ہیں شامخہ کا جو لفظ ہے جاکہ لغت میں دیکھنا شامخہ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بلندی یعنی کہ پہاڑوں جیسی بلندی سے مراد یہ نہیں کہ اس کی ہائی پتنی ہونی چاہیے نہیں کیونکہ انسان کے خاص تو استعارہ ہے بلندی کا وہ سب سے بڑا پہاڑ پھر سب سے بلند پہاڑ ہوتے ہیں اس لئے خدا نے ہمارے ذرفوں کے مطابق ہمیں سمجھایا ہے کہ جتنی پہاڑوں کی بلندیاں ہوتے ہیں شامخہ ایسی بلندی کو کہتے ہیں اسلام شامخہ یہ بلند سلبوں میں رہا حسین کا نور بلند سلبوں میں تھا بلند سلبوں میں تھا اب یہاں بیدرہ لطف دیکھئے کہ خدا نے جہاں سلب کہا وہاں جمع کا سیگا کہا جہاں شامخہ کہا وہاں واحد کہا ورنہ عربی زبان کا قانون ہے کہ جہاں پہ موصوف جو ہو وہ جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوتی ہو اگر وہاں اسلام کہا گیا تو شامخہ کہا دانا چاہیے خدا نے کہا وہ زیادہ ہیں صفت ایک ہے اس کا مطلب خدا جن کی بات کر رہا ہے وہ تداد میں زیادہ ہیں صفت میں ایک ہیں فہد تداد زیادہ صفت جو بندے ابھی بھی نہیں پہنچے ان کے لئے میں چار سیڑیاں نیچے آنے لگاؤں اگر وہاں پہنچے آنے لگاؤں صفت تھے الارحام المطاہرہ یہ ان رحموں میں رہے رحموں میں تھا جو متاہر تھے اچھا گیارہ اماموں کی مائیں الہدہ الہدہ بیٹے سارے زہرہ کے اب یہ بھی میں یہ نوکر ماں بھی مانگے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں امام حسین کے نوکر جو امام حسین کا ماتمی ہے نا تھی اس کے پاؤں کی جوتی اٹھانا لیچے جو زرہ گرتا ہے وہ مجھ حقیق سے کہیں افضل ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں پھر بھی تمہیں یہ جو میں نے ترجمہ پڑا یہ میں نے ترجمہ پڑا پرائمری کے لئے اب مجھے چند چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پرائمری ترجمہ کو اتنے چمک تو ہی آنکھوں سے سنا کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ ہمیں پی ایس ڈی والا ترجمہ سنا تو چلو بھی اور آگے چلتے ہیں اب آپ پوچھے ہیں یہ سولو کون سے ہیں اور ارہام کون سے ہیں یہ سول کو کیا ہے جب کائنات میں کچھ نہ تھا خدا کہتا ہے ایک میری وحدنیت تھی میں واحد تھا اور میرے گرب انانیت تھی میں واحد تھا جنہوں نے لے آپ جنہوں نے لے جب اس کا باب میں بولتا ہے وہ میرے سر کا داد ہے میں واحد تھا میرے گرب انانیت تھی میں نے پھر اپنی انانیت سے ان کے نور کو اخترار کیا اپنے واحد سے نہیں کیونکہ اگر میں واحد کے ٹکڑے کرتا ہوں تو پھر میں ایک نہ رہتا ہوں پھر میں کیسے کہتا ہو واللہ آہد میں نے انہیں آہد سے نہیں انامیت سے نکالا جب یہ میری انامیت سے اخترام ہوئے انامیت سے نکالا تو خدا کہتا اس وقت تھا ایک عالمِ لاکود معصوم نے اس کی وضاحت جو سب سے اوپر عالم ہے اسے کہتے ہیں عالمِ لاکود اس سے نیچے ایک عالم ہے اسے کہتے ہیں عالمِ چکران اس سے نیچے ایک عالم ہے اسے کہتے ہیں عالمِ ملکود پھر اس سے نیچے ایک عالم ہے اسے کہتے عالم ملک پھر اس سے نیچے ایک عالم ہے اسے کہتے عالم ناسود خدا گرہ جب میری یہ امامیت سے نکلے تو یہ عالم لہود میں آگئے عالم لہود میں کچھ نہیں گئے وہاں صرف میری علوہیت ہے اٹھارہ ہزار سال یہ میری علوہیت میں رہی آپ کسی پھن کو کسی رس میں بھوگو دیں تھوڑی دیر با ہم پھن کو نکانے وہ پھن وہ رس چوس لیتا میرا جیت جانتا ہے کہ میں اس کپڑے سے اپنی آنکھیں باندھ لوں اور پھر پڑھنا شروع کر دوں کہ مجھے چہرے نظر نہ آئے اور میں بند آنکھوں اس وادی میں جا کے بڑھتا تھا فرمائے یہ رہتے تھے میری علوہیت میں یہ علوہیت علوہیت کو چوزتے یہ اپنے اندر علوہیت کو لیتے اٹھارہ ہزار سال جہاں میں نے اٹھارہ ہزار سال کہا وہاں کوئی بندہ نہیں سمجھے یہ سال بنے ہے سورج سے جس وقت کی میں بات کر اس وقت سورج نہیں تھا یہ ہے اٹھارہ ہزار نوری سال نوری سال کے لیے یہاں کا نوجوان ضرور جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا نوری سال کسے کہتے ہیں اسے جدت کے ساتھ جو جدید علم ہے اس میں کہتے ہیں لائٹ یہ ہے آپ کی سائنس نے نوری سال کی جس رفتار کو نہ پا ہے وہ کہتے ہیں کہ روشنی ہے جو سفر کرتی ہے جو روشنی سفر کرتی ہے یہ ایک ناک چھاسی ہزار دو سو بیاسی میر چھاسی ہزار دو سو بیاسی ہم یہاں بے گریٹش پونڈ بچے میں رہتے ہیں پونڈ لیک ایٹی سکھ ٹو ہنڈر ایٹی ٹو مائلز پر سہ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر اسی جس طرح روشنی سفر کرتی ہے جیسے انسان کے لیے ناممکن ہے لیکن انہوں نے ایک مثال دی انہوں نے کہا شدت کے ساتھ اس طرح یہ سفر کر لے اگر انسان اس کی رفتار کے ساتھ سفر کرے تو وہ ایک سیکنڈ میں اس زمین کے ساڑھے ساتھ چکر لگا سکتی ہے میں نے اسے بڑی مہنر کے ساتھ جب کلکولیٹ کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے تین سو پیس سو دن یا ایک سال ہے ہمارے انسٹ خرب انسٹ خرب ففٹی نائن انسٹ خرب سال وہاں کا ایک سال انسٹ خرب انسٹ خرب وہاں کا ایک سال خدا جدہ یہ عالم لہوک میں اٹھارہ ہزار سال پھر یہ آگئے عالم جبرویٹ وہاں میں میری صفات کو لیتے ہیں پھر یہ آگئے عالم ملکوٹ پھر یہ آگئے عالم ملکوٹ پھر یہ پہنچے عالم ناسود جب میں نے ان عالموں سے ان عالمین سے انہیں نکاہی دیا پھر میں نے انہیں پردوں میں رکھ لیا پھر میں نے انہیں پردوں میں رکھ لیا فرمایا جو میرا سب سے آخری پردہ جو میرے قریب تھا اب میرے پردے یہ ویسکوٹ پردہ یہ شیٹ پردہ یہ نیچے ویسکوٹ پردہ یہ مختلف پردہ جن کے اندر میرا وجود خدا گلت جہاں میں تھا نا وہ میرے گردے دوارہ حجابات تھے میرا جو سب سے قریبی حجاب تھا وہ حجاب قدرت تھا میں نے بارہ ہزار سال تک انہیں وہاں رکھا پھر یہ گیارہ ہزار سال تک حجاب منت میں رہے پھر یہ دس ہزار سال تک حجاب سعادت میں رہے پھر یہ چھ ہزار سال تک حجابِ شفاعت میں رہے پھر یہ پانچ ہزار سال تک حجابِ نبوت میں رہے نبوت پانچویں سے شروع ہو رہی ہے پھر یہ چار ہزار سال تک حجابِ حیبت میں رہے تین ہزار سال تک حجابِ غیبت میں رہے دو ہزار سال تک حجابِ حسن میں رہے ایک ہزار سال تک حجابِ شفاعت میں رہے ان حجابوں میں رہے جنہیں تم رحم کہتے ہو انہیں وہ حجاب کہتے ہیں ہم رحم مادر کہتے ہیں ماں کے رحم کو ماں کے رحم سے مراد کیا ماں کا شکم شکم مادر شکم مادر کیا کہ ماں ایک بریق سے پردے میں خدا اس بچے کو چھپا ہوتا جس بریق پردے میں چھپا ہوتا ہے وہ بچہ اس پردے کو کہتے ہیں رحم یعنی کہ جس میں چھپی ہو وہ اس کا رحم ہوتی ہے یہ ہے ارحام متاحرہ میں ان رحموں سے مراد ماں کے شکم نہیں توحید کے پردے جن پردوں میں رہے ان پردوں کو رحم جائے سلپوں میں بھی تحارت تھی رحموں میں بھی تحارت زیارت وارشہ کا عجر کیوں ہے اس میں آل محمد کے رات ہے پھر خدا یہ کہتا ہے کہ جتنی دیر تم ان سلپوں میں اور ان رحموں میں رہے تمہیں کسی قسم کی جہلیت کی نجاست نے نہیں چھپا ہے اب یہ بھی راز ہے اب میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں سے آکے آپ کو بلکل سفر کا دھولہ جھوڑ دوں اور آپ یہیں پہ کھڑے رہ جائیں نہ آگے کے اپنا پیچھیں یہ سفر بھی ہم تیعہ بیٹھے کر لیتے ہیں کہ جب رہے اس عالم میں تو پھر وہاں جہلیت کیسے دو لفظ ہوتے ہیں میری قوم کے نوجوان یاد رکھیں ایک ہوتا ہے جہالت ایک ہوتا ہے جہلیت علم ہو کے کسی چیز کا نہ جانا یہ جہلیت مثلا میں اچھی مدلس پڑھ سکتا ہوں مریض تو نہیں دیکھ سکتا ہوں اس کا مطلب کہ اس علم میں میں جاہل ہوں اور جس میں اتنی سی بھی جہالت ہو وہ عالم نہیں ہوتا ہے اس لیے عالم صرف چودہ ہیں جب ہر علم پہ قابل ہے اب جو جہلیت ہوتی ہے وہ جہلیت یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہ ہو اس لیے رسول سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جہالت نہیں زمانہ جہلیت تاریخ میں جب اس زمانے کو لکھا زمانہ جہلیت انہیں پتہ ہی نہیں ہے کوئی اللہ ہے پتہ ہو کہ چیز تک نہ پہنچنا یہ جہالت ہے چیز کا ادراک میں ہی نہ آنا یہ جہلیت ہے اب صدا کہتا ہے کہ تم جہاں پہ رہے ہو وہاں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی جہلیت نے مس نہیں کیا چھوہا تک تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکی یہ جہلیت تم پردوں میں کہاں سے آوے اب پوچھتے ہیں پہلے محصوم سے کہ جہلیت کہتے کسے آپ نے حدیث بڑی دفعہ سنی ہے غور نہیں آپ نے کیا آج آپ غور کریں کہ جس نظریہ سے میں کروانا چاہتا ہے جس نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہلیت کی موت مر گیا اس کا مطلب کہ جہلیت ہے حجت کی مار خط نہ رکھنا جہلیت یہ ہے ولایت کا انکار کر دینا خدا نے کہا میں نے جہا تمہیں رکھا ہے وہاں تمہاری ولایت کا انکار کسی ہی نے نہیں گیا اے یعنی اے یعنی اے یعنی وقت اپنی تیزی سے بول گیا میں نے جہلا طانvär طانع دائر طانع دائی کیولئی ہوا علی شاہ heard موسیقی 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 جہوں سے آل محمد کے موقعوں کی حقیقت کا پہنچا ہے میری مجال میری جرت کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو آل محمد کی حقائق دکھانے کی کوشش کروں گا جنہوں نے ان کی حقیقت کو دیکھا انہیں نبوفت دی گئی بس دن رونے کے کل کا دن پانچ محرم کل اس عدارہ میں زینب کے بیٹوں کے جنازے کوشش کیجئے کل جنازوں میں ضرور شمکت فرمائیں کیونکہ ماں کو لوگ بڑی اچھے لگتے ہیں جو بیٹوں کے غم میں دھونے کے لئے آتا میری بہنیں بیٹیا کوشش کی جئے گا سیدہ زینب سلام علیہ علیہ وسلم ان کے ان بیٹوں کا برسہ دینے کے لئے جن کی ماں ہو کے وہ بیٹوں کو نہیں دھوئے روئی ہے تو یہاں اکبر کو روئی ہے یا حسین اس بی بی کی بڑی حسرت کل ہم من کے ان کو بیٹوں کا ماتن کریں آج میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو حسین کے سفیر کا درچ ہو کربلا کی شہادتیں کل سے شروع ہوگی آج اس کی شہادت پڑھتے ہیں جو سب سے پہلے غریب ہوگی ہر ملک کا قانون ہے کہ کسی بھی ملک میں دوسرے کا سفیر نہیں مانگی ان ملانوں نے کربلا کی تدائیے کی انہوں نے سب سے پہلے حسین کا سفیر مانگی حکیل کا بیٹا علی کا دامات عباس کے لیے صاحبِ عزت حاشمیوں کا جلال کوفے کی تنگ اور تاریک کلیا ساتھ دو بیٹے ایک ایک دروازے میں جا کے مسلم پھوچ رہا تھا یہاں کلمہ کوئی نہیں پھوچ رہا مسلمان دروازے بند کر رہے تھے مسلم اکیلا بیٹوں کو لے کر دوشے دو ایک دروازے پہ جا کے خاضی فرائے کے مسلم رکھے رکھے کہنے لگے مسلم احسان کرے گا میری منزل دور ہے میرے بیٹے اپنے گھر نہمان بنانا اس نے کہا حسین کا سفیر دو نہیں جانتا کوفے کی حلاد بڑے خلا غربت کا جملہ سننگے گا مسلم کا جس نے بھولی رات تڑپ کے رونے جنابہ مسلم کی آنکھ سے آنس ہو جنابہ مسلم کی داڑی پر رو کے کہنا کہ گھر میں رکھ نہیں سکتا ایک احسان اتنا کر دے اتنی دیر ان کے ہاتھ پکڑ جتنی دیر میں گلی کا مور میں مرتا جسے غربت پہ رونا ہے سیدہ تمہارا اتنی دیر ان کے ہاتھ پکڑ جتنی دیر میں گلی کا مور میں مرتا جب میں گلی کا مور مرتا پھر انہیں چھوڑ دے پھر یہ کہاں جائیں گے فرما پھر انہوں نے کہا اللہ اگلہ گوزے کی گلیوں میں مسلم ایک دروازے پہ آکے مسلم بیٹھے تھک کہ مسلم بیٹھے ہوئے تھے کبزہ تلوار پہ جنابہ مسلم کا میرے بادشاہ کا سر تھا یا دروازہ پھڑا اندر سے ایک مسطور ہے من انتظرون ہے تو فرمایا ناظری ایک پردیشی مسافر لیکن یہ مسافر ہے کس کے گھر مہمان آیا فرمایا بلانے والے زیادہ تھے یا میزوان کوئی لے بڑھا تجھے کسی نے اپنے گھر میں پناہ نہیں دی تیرا اپنا گھر کوئی نہیں ہے کوفے میں اچھا بھی مسافر ایسا کر مہجل میں جا گے مسلم کی آدھیں وہاں بھی کوئی نہیں رہنے اب ابھی نے جملہ تڑپنے کے لئے کافی آئی اور دیکھتی کیوں تو کلمہ نہیں پڑھتا مسلم کی پاندھیں وہی فرمایا پڑھانے والے ہی ہم ہیں بچانے والے بھی ہم ہیں کلمہ بچاتا بچاتا تو میں کوفے آگئے کہتے ہیں مسافر پھر ایسے کر میرا دروازہ چھوڑ دے کوفے کے حالات ٹھیک نہیں جب سے یہ آیا ہے یہ کمینے گلیوں میں حسین کے صفیر اللہ مسافروں کی دعائیں جلدی قبول کر لیتا ہے مسافر ہے دعا کر وہ واپس مدینے چلا جائے حاشمیوں کی غیرت ہے دناوے مسلم نے تروار کے کمزے پہ ہاتھ رکھا مسلم نے اٹھتے ویواز دی اچھا بیوی زہرہ تیری اولاد کا مقدر جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا زہرہ کا نام آیا تھا مومنہ نے پند دروازہ دوبارہ کھول دیا آواز دے کر کہ وہ سافر واپسا کس کا نام لیا ہے فرمایا زہرہ کا نام لیا ہے فرمایا تو جانتا ہے زہرہ گان ہے فرمایا جیسے میں جانتا ہوں تیرے بھرے کوفے میں کوئی نہیں جانتا آوازیں مجھے بتا سکتا ہی تو کون ہے فرمایا اسی زہرہ کی اولاد ہو اولاد کا نام آنا تھا قدموں پہ گھر گئی روکدی ساتھ بتا کہی تم مسلم تو نہیں ہے آوازیں دعا پہچان میں مسلم قدموں پہ سارے مومنہ پہ معاف کر دے گترول کا بے جا مجھے نہیں پتا در میرے دروازے پہ جنت کا مالک ہے مجھے نہیں غبر دی میرے دروازے پہ رسول کا بھول گا جا مجھے معاف کر دے کسے اتنی دیر میرے دروازے پہ بیٹ جانا میں قیامت والدین بہتوarespaceanka کو جواب شہر ہوں مولا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تären برگ Professors کیا弱ی مسئل Truth کیا جواب دوں گی قیامت والدین بہتول کو میں گھر میں بیٹھ کی رہی اس کا بیٹا گلی ہو مولا آگے لگا دوں میں نظر مجھے وہ چھتی نہیں جائیر ڈیساں مسلم کے بیجے کو امان نہ ہو راہے مسلم چند قدم چلے توہر پیچھے چلی مولا میرے گھر آئے فرمایے نہیں نرحاش نہیں ہو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے تڑب کے کہتے ہیں تجھے زہرہ کے پہلوں کا واس سیدہ کے پہلوں کا نامانہ تھا جاتے ہوئے قدم مسلم کروکے اس مومنہ کے گھر مہمان ہوئے بیپ نے کہا کھانا فرمایا پتہ نہیں انہوں نے کھایا پانی فرمایا گھر سے دو مشکیں لے کے چلا تھا ہو سکتا ہے علی کی بیٹیاں پیاسی مولا کوئی حکم فرمایا گھر کا ایک کونہ دینا صرف اللہ کی عبادت مسلح عبادت میں سر سنجدے میں تھا عقید کے بیٹے کا یا اسی مومنہ کے بیٹے نے دروار میں جا کے مخبری کی ملاونا نے اس کے سر پہ سونے کا تاز پہنایا یہ لشکر کو لے کے گلی میں آ رہا تھا یا گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مولا مسلم نے مسلح پہ سن لے پوفے کی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی گھوڑوں کے شور کی آوازیں لشکروں کی آوازیں ترواروں کی چھنکاریں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں مولا مسلم نے مسلح پہ سن لے جلدی سے مسلح اٹھایا دیوار سے تروار کھینچی نیامزہ نکال لی مولا نے اپنے ذرا کو باندنے شروع کیا مومنہ سامنے آئی تو کہتی نہ مولا مولا یہ زیادہ ہے تروار کی ہل ہے مولا کوفے کی اناں ٹھیک نہیں ہے مولا میرے بیٹے سے گلتی ہوئی ہے مولا میں معافی مانتی ہوں مولا میری وجہ سے تجھ میں مچنی بتائیے مولا تجھے بطول ابھی بطول کا نام ہے مسلم کی آواز ہے پہلے واسطہ دیوار واسطہ نہ دے نا میں نے تیرے گھر میں نہیں رہنا میں پاہ جا رہا ہوں رو کے کہتی مولا میرے گھر میں رہے میں تیری حفاظت کا انتظام کرتی ہو مسلم کی آواز ہے میں برداز سے نہیں کرتا میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں کوئی غیر آ جائے میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں کوئی غیر آ جائے اللہ جارے کون بندہ کس خیال میں بیٹھا تھا مسلم کی آواز ہے میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں کوئی خود آ جائے میں قیامت والدن ماں کو جواب کر دوں گا آئے مسلم تیری شرافت کے صدقے شامعہ غریبہ حسین کا قاتل سینب کے خیمے میں کھڑا ہو گئے پوچھ رہا تھا ان پی بیوں میں زینب کے میرا اللہ ان آوازوں پر رحم کرے حسین کی ماں ان آوازوں پر کسی کو محبا کرے دروازے پہ مسلم آگے دروازے پہ جنابے مسلم نے آکے فوجوں کا مقابلہ شروع کی کوفے کی گلیوں میں ایسے بھگ در مچنے کی ایسے گلیوں میں شور ہوا علمان علمان کی سبائیں سار کوفے کی گلیوں میں اڑنے شروع ہوئے لہو کوفے کی گلیوں میں بہنا شروع ہوئے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کرنی ہے علی کا شیر کوفے کی گلیوں میں تلوار مکا رکھے سامنے کوئی نہیں آ رہا کوفے کی گھوڑوں کے ساتھ گھوڑوں کے موں لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تکرا تکرا کے اپنے زیاد کے سپاہی مک رہے ہیں کوفے کی گلیاں خالی ہو گئیں مسلم تھک کے ایک دیوار کے ساتھ دیکھ لگا کے بیٹھ گیا مسلم کے ماتھے پہ ایک پہلا زخم آیا تھا اس زخم پہ یوں مسلم نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے موں مدینہ کے طرف کیا رو کہتا ہو سکے تو زینب لے کے مدینہ چلاز علی کی بیٹیاں کوفے نہ لانا یہ لوگ اپنے وادے سے پھر گئے جب واپس خبر پہنچی کہ اکیلے مسلم نے کوفے کی گلیاں خالی کروا دی اس نے کہا ایک مسلم کے لیے میں نے تین سو کا دستہ بھیجا تھا ایک مسلم نہیں انہوں نے کہا کوفے کے کسی عام شخص سے نہیں علی کا لہو لڑا فوج کے دستے زیادہ بھیج اس نے کہا مسلم کی جنگ کا عالم کیا ہے انہوں نے کہا ہر طریقے سے لڑا ہے جب جنگ کرتا ہے تو تلوار کئی کئی گز ہواوں میں اڑتی ہوئی ایسے لگتا ہے جیسے علی خندق میں لڑا ہے اس نے کہا پھر تمہیں کس نے کہا کہ ہاشمی تلوار سے مارے جاتے ہیں ہاشمی جب بھی مارے جاتے ہیں دھوکے سے مارے جاتے ہیں اگلی گلیوں میں مسلم لڑا تھا پچھلی ایک گلی میں انہوں نے گڑھا کھوڑنا شروع کیا مصیبت آگے آئے گی چار سطرے سنویں گے گڑھا کھوڑ کے یہ گھیر گھیر کے مسلم کو اس گلی میں لے گئے جہاں پیچھے گڑھا کھوڑا ہوسکتا ہے آگے سے جب بند گلی میں مسلم آگے انہوں نے آگے سے پھرپور حملہ کیا مسلم پچھلے پاؤں جا رہا تھا یا گڑے میں مسلم کا قدم آیا گڑے میں مسلم کا گرنا تھا میرا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر چلایا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار پھینکی اکیلا مسلم اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا آج میرا غازی ہوتا آج میرا اکبر ہوتا آج میرا قاسم ہو میں دیکھتا تو مجھے بے وطن کر کے کیسے مار زخموں سے چور ہو گیا سرکار کی پیشانی کر لی بہت سرکار کا کٹ گیا چہرہ تلوار کے زب میں زخمی ہو گیا زخمی شیر گڑے میں کسی میں جرت نہیں کہ مسلم کے ہاتھوں گرس گیاں پہنے انہوں نے مسلم کو قید کیا قید کر کے اس ملاؤن کے دربار میں لے جائے اس ملاؤن نے مسلم کو دیکھا مسلم کو دیکھے اس نے کہا اچھا تو ہے اُس ہے ان کے ساتھ میرے دربار میں آیا مجھے امیر کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا جاہے مسلم نے اس کے چہرے پر دھوکا کہا خدا تُس پہ لانت کہ میرے امیر تُو نہیں اب میں جہاں پہ جملہ پڑھنے سے پہنے در رہا ہوں کوئی سید بیٹھا مجھے مات کر دینا یہ یوں جنابِ مسلم کے قریب کھڑا تھا جب مسلم نے اس کے چہرے پر تھوکے کہا نا میرے امیر تُو نہیں ہے اس بیگر نے دائیں ہاں سے مسلم کے چہرے پر تماچہ مارا ادھر مسلم کے چہرے پر تماچہ آیا اب آج گھوڑے کی زین سے گر گیا اب آزائی مولا مجھے بتا مسلم خیر سے ہے مولا میرے جگر پر تکلیف ہو رہی ہے حسین نے ملکوز کی طرف کیا اب آزائی آج کے بعد تو امیر مختلف اور تُو نے تشمر کے تروار میں مجھے امیر ہاتھوں میرے سیاں زاکرین آپ کو کئی 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 لوگ سنا دیتے ہیں دارو لما راکی چلتی محجد کوفہ کا منار اور خدا تم پر نانت کرے جس محجد سے اللہ اکبر کی صدا دیتے تھے جس محجد میں علی کے سر پر ضرب لگی تھی اسی کوفہ کے منار پر جا کے انہوں نے مسلم کو کھڑا گیا مسلم کو کوفہ کے منار پر کھڑا گیا مسلم کا محمدینے کی طرف ہو گیا مسلم نے کہتا ہے السلام علیکہ یا عمیر محمدین السلام علیکہ یا حسین ابن علی ادھر مسلم نے سلام کیا یا حسین بھوڑے کا روچ موڑ لیا روکے کا عباس زینب کی ہماری کے قریب رکھنا ادھر منار کی چھت میں مسلم حسین ٹیمے کے پیچھے جلے گا عباس کا تین بھوڑا رہا ہے کافی دیر تک حسین آئی آئی عباس حسین کے گھوڑے کے پیچھے چلے جب عباس نے دیکھنا تو مولا حسین کی حالت کے امامہ سر سے اٹھا رہا ہے ریت اٹھا اٹھا پہ سر پہ مسلم کو عطا ہوا تھا عباس کو عطا نے کہا حسین نے چندی سے امامہ اٹھا رہا ہے سر پہ لگے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ لگے حسین ابھی اپنی آنکھیں ساف کر رہے تھے یا عباس کی ہاتھ حسین کے قدموں پہ آگا مولا مجھے بتا تجھے جنگل میں رولایا کسی میں بطول کا لال تو کیوں روئے ہے حسین نے یوں بلا تشبیح حسین نے یوں عباس کی کمر میں ہاتھ رکھا کاندوں سے بگر کی عباس کو پھلا دی سینے سے عباس کچھ عباس سل کا افلا دیکھ عباس یوں حسین کا چیرہ دیکھ مولا وہ نہیں کی بجا مولا کیوں روئے عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا میں بابے کے سبر کا وارس تم بابے کے جلال پہ وارس عباس تو سبر کر لے گا سبر کا نامانہ تھا جو غازی کے مرید بیٹھے ہو عباس رو کہتا مجھے اتنا بتا میں نے سبر کرنے کتنے ہے انیس رمضان میرے بابے کا سر پہ ضرم لگی میں مند دے کر کے کہتا رہا قاتل ابھی کوز میں مجھے میری تنوار دے تو نے کہا عباس میں غریب ہے چپ کر گیا اٹھائیس سفر حسن کے جنازے پتیر چلتے رہے میں رو رو کے کہتا رہا مجھے میری تنوار دے دے بہن اور بھائی نے کہا عباس ہم غریب ہے میں چپ کر گیا اٹھائیس رجب کو زینب اونٹ میں بیٹھی میں رو کے کہتا رہا ایک تنوار مجھے دے دے ایک محمد حرزویہ کو دے دے ایک مسلم کو دے دے ایک اپنی اکبر کو دے تو علی کی بیٹھیاں لے کے مدینہ بیٹھ جا اگر شام سے پہلے کنزویہ کے دروازے پہ اپنا عالم نہ لگاؤ مجھے علی جلال ہے آپ نے کہا نہیں عباس ہم غریب ہے میں چپ نہیں کر گیا مولا مجھے بتا تو صحیح میں نے چپ رہنا کتنا ہے عباس کی سسنیاں بڑی ہیں عباس کے رونے کی آواز تیز ہوئی ہیں حسین ہے جب عباس کے رونے کی آواز بلند ہوئی نا حسین ہے بلا تشمیح ہو عباس کو سینے سے رہا عباس چپ عباس تو نہ رو عباس تو نہ رو مولا مجھے چپ کروانے خود کیوں رو رہے فرمولا کہتا تو روئے نا زینب کس کے آنس ہے بیانی وہ تیرے سہارے پہ مدینے سے آگئی ہے ہر جگہ پہ رکھے کہتی میرا غازی زندہ تو نہ رو عباس تو نہ رو عباس مولا کہتا عباس میں نے یہ بکا آپ کیوں ہوئے فرمائے عباس وعدہ کر تو صبر کرے گا فرمائے صرف وعدہ نہیں میں بک یہ والی زہرہ زامن دیکھا فرمائے میری انگلیوں کے درمیان دیکھا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھا عباس کہتا مسجد کا بنار ہے کوئی گریم مسافر ہے اس کے عبرو کٹے ہوئے ہیں اس کا حب کٹا ہوا ہے اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہے اس کے پاؤں میں رسیاں ہے اس کی کرتن پر لنگی تلوار ہے حسین کی عباس پہچان یہ کون ہے عباس رو کہتا ہے مولا کہیں میری رو کہیا تو نہیں ہوگا فرمائے ہاں یہ میرا مسلم ہے مسلم کا نام آنا تھا عباس نے تلوار نکال گیا اللہ حکم ہے حسین کا عباس تو نے وعدہ کیا تھا جنگ نہیں کرتا رو کہتا میں جنگ نہیں کرتا تجھے زہرہ کا واسطہ ایک دفعہ مجھے کوفے پہنچا حسین کا کوفے جا کے کیا کرے گا فرمایا پردیس میں چنازہ کون اٹھائے گا کوفے میں مئیت کون اٹھائے گا فرمایا آپ ذرا زمین پہ دے عباس کی آمازیں گلیاں ہتارے ایک کالے بھر کہوانی بھی بھی کوفے کی قریبوں میں رو رو کے کہہ رہی ہیں اور کوئی میرا قریب بچا ہے کوئی میرے حسین کا وکیر چھوڑ دینا دے میں یہی میں مسائم میں ہر روز کہتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر آنکھ جو یہاں سے اٹھے وہ حسین کے غم سے وضو کر کے اٹھے یہ ہاتھ ہے میرا منپر کے غلاف پہ خلط پڑھو حسین کل والے دن مجھے منپر پہ نہ آنے دے پھر اس جملے کے بعد تو نہ رہے تو جانے اور شام والی ملکہ جانے ادھر مسلم کا لاشا زمین پہ آیا ان پہ غیر پہ نے مسلم کے سر کو کٹا مسلم کی بار کے ساتھ رسی باندی رسی کو گاند کے انہوں نے کونجوے کی گلگوں میں مسلم کی لاش کا بھجیر پہ رکی پیچھے 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 پھر کے لارے بیپی روہ روہ کے کے رہیتی کوئی میرا پیدہ دفنانے کوئی میرا کریم دفنانے